میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دیں میرے آقاب نظرِ کرم میں تو امتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الامنیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآزبادہ ودریاتہ وآحل بیتہ اجمعین الى یوم الدین وقال اللہ تبارک وطعالا في القرآن المجید والفرقان الحميد فاعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَن تَخْرِخَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ بھرگان محترم عزیزانِ جرام محترم اللہ تبارک وطعالا نے ہم تمام انسانوں کو ایک ایسی حیات دے کر بھیجا ہے جو کسی بھی وقت میں ختم ہو سکتی ہے اور یہ زندگی اپنے انجام کو پہنچ جا سکتی ہے کل آنے والا دن ہمارے لئے حیات کا پیغام لائے گا تو ہم موت کی خبر لائے گا اللہ تبارک وطعالا نے اس سے ہم کو بے خبر رکھا ہے البتہ یہ ضرور فرمایا ہے کہ تم تیار رہو تمہیں کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے وما تدری نفس ومازہ تقصد وغدا کل کا آنے والا دن کیا خبر لے کے آنے والا ہے یہ تم نہیں جانتے لیکن کل آنے والے دن پیش آنے والے حالات کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے موت ایک ایسی اڈل چیز ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اسے ٹلانا چاہے تو ٹلانا نہیں سکتی ہے پوری دنیا میں رکھے ہوئے مال کو دے کر اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو بھی موت کا فرشتہ رشوت لے کر چھوڑنے والا نہیں ہے اگر پوری دنیا میں رکھی ہوئی دواؤں کو مریض کو بچانے کے لیے استعمال کر دیا جائے تب بھی یہ دوائیں موت کے لیے علاج نہیں بن سکتی ہیں کیونکہ موت ایک اٹل چیز ہے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور موت سے آج تک نہ کوئی بچ سکا ہے نہ بچ سکتا ہے فخیر سے لے کے بادشاہ تک ہر ایک کو اس نے دبو چاہے اور ہر ایک کو اس نے اپنے پنجے میں دبایا ہے بڑے سے بڑے بہدر کو موت میں شکست دی ہے اور بڑے سے بڑے طاقتور کو ہمیشہ کی عبدی نین موت میں سلائی ہے لہذا یہ وقت ہم سب پر آنے والا ہے نہ اس سے کوئی بھاگ سکتا ہے نہ اس سے کوئی بچ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جو جگہ تیفرما دی ہے اور جو مقام اس کے لیے تیع کیا ہے یہ وقت مقرر پر اس جگہ پر اس مقام پر خود پہنچ جائے گا اس کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ وہاں کیوں جا رہا ہے بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس مقام پر یہ رہتا ہے اور اس کی موت کی جگہ کوئی اور مقرر ہے حالانکہ نہ اس کی اس کا کوئی وطن ہے نہ کوئی ضرورت ہے لیکن موت کی جگہ اللہ نے وہ تیع کر کے رکھی ہے تو یہ شخص کو اللہ وہاں کوئی ایسا کام پیدا کرے گا جس کو پورا کرنے کے لیے یہ یہاں سے چلے گا اور اپنی موت کی جگہ پر خود پہنچے گا اور اس وقت مقرر پر فرشتہ کر اس کی روح کو قبض کر لے گا تو موت ایک ایسی اٹل چیز ہے جس سے آدمی کسی صورت میں فرار نہیں اختیار کر سکتا دنیا تو ایک عارضی گھر ہے ایک عارضی ٹھکانہ ہے جس کو کسی بھی وقت ہمیں چھون نہ پڑتا ہے اصل منزل تو آخرت ہے اور اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو کچھ آزمائش کے لئے پھیجا ہے کہ کچھ اچھے کام کر لو جتنے دن اس دنیا کے اندر رہو تو اس سے تمہیں آخرت میں نفع ہوگا فائدہ ہوگا اگر یہاں تکلیف ہے تو سبر کر لو یہاں راحتیں ہیں تو شکر کر لو اور اللہ کے بتائے ہوئے تاریخوں کے مطابق نبی کے فرمائے ہوئے ارشاد کے مطابق زندگی گزار لو تو کل آنے والا دن جو ہوگا اس میں تمہیں راحت بھی ملے گی چین بھی ملے گا سکون بھی ملے گا اتمنان بھی ملے گا دنیا کے اندر آپ رب چاہی زندگی گزار لو آخرت میں تم من چاہی زندگی جی سکوگے دو انسان دنیا میں من چاہی زندگی گزارے گا اسے آخرت میں من چاہی زندگی نہیں ملے گی البتہ جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لیتا ہے آخرت میں اسے اللہ من چاہی زندگی عطا فرماتے ہیں لہذا یہ چند روزہ حیات اور چند روزہ زندگی جو کبھی بھی کسی بھی وقت میں ختم ہو سکتی ہے اس کے سلسلے میں اللہ تبارک در اذر رکھ کر انسان زندگی گزار لیتا ہے تو اس میں اس کے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا عزیزان اگرامی اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی انسانوں سے اتنی محبت کرتی ہے کہ انسان کی زندگی کے پورے عمال ایک طرف ہوتے ہیں اور باری تعالی کسی ایک عدا پر راضی ہو کر اس کی مغفرت کا سامان فرما دیتے ہیں ورنہ ہماری جھولیوں کے اندر اگر جھاک کر دیکھا جائے تو ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ پوری زندگی میں دو رکعت نماز کبھی سلیخے سے ہم پن نہیں پائے اور ایک سجدہ دنیا کے تصور سے خالی ہم سے ہو نہیں پائے اور کبھی اللہ کا نام سلیخے سے ہم لے نہیں پائے ہماری صورتحال تو یہ ہے اگر ہم نے اللہ کے احکام کی پابندی کی کوشش کی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر جینے کی صحیح کی تو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا کر اس کی مغفرت کا سامان فرما دیتے ہیں اسی لئے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے جیسے ایک روپے کا سکہ بھی اگر کہیں پڑا ہوا ہو تو آدمی کو ایک امید اس سے وابستہ ہو جاتی ہے کہ بھئی بہت زیادہ چیز اس سے نہ آئے تو ایک روپے کا چاکلیٹ تو آسکتا ہے آٹھانے آٹھانے کی دو کاری کی ڈبیاں تو خرید سکتا ہوں تو جیسے ایک روپیہ کام کا ہے اور کارامت ہے اسی طرح سے چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے خدردان ہیں وہ اپنے مقام کے اعتبار سے ردبے کے اعتبار سے مرصبے کے اعتبار سے یہ نہیں فرمائیں گے کہ میرے دلائق یہ عمل نہیں ہے یہ میری شان کے بلکہ پروردگار عالم تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ذرے کے برابر بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کا خدردان ہے تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَعْمَل مِسْقَالَ عزَرَّةٍ خَيْرَيْرَا وَمَن يَعْمَل مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرْعَيْرَا کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کبھی تمہاری گرفت کا سبب بن سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہاری پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے اسی لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مد دو اور کسی برائی کو چھوٹی سمجھ کر کر مت لو اس لیے کہ نیکی مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور اسی طرح کبھی چھوٹا گناہ بھی غضب الہی کو بھڑکا سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا اس کو شکار بنا سکتا ہے تو چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کر چاہیے جیسے آدمی ایک روپیہ سکھے کے سکھے پہ امید لگا لیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کام آئیں گے اور ایک ایک روپیہ بچے غلے میں ڈال کے جمع کر لیتے ہیں ایک سال کے بعد جب اسے کھول کے دیکھتے ہیں تو ایک بڑی رخم اس کے اندر سے نکل جاتی ہے اور بچوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے اور ہمیں بڑا تاجب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایک روپیہ دو دو روپیے بچوں کو دیئے تھے اور کبھی پانچ دو روپیے ان کے ہاتھوں میں تھمائے تھے جب انہوں نے اسے جمع کر لیا تو اتنی بڑی رخم نکل گئی کہ وہ کسی کام آسکے تو جیسے چھوٹے چھوٹے عامال جمع ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل آخرت میں ایک ڈھیر بن کر سامنے آ سکتی ہے تو میرے عزیز بھائیو اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی حال ہے کہ عام طور پر ہم چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ تو مکروح ہے اور آدمی کو ایک چھوٹی سی چنگاری دے دی جائے اور چنگاری دے کر یہ کہا جائے کہ میاں یہ تم اپنے کوٹ کے جیب میں رکھ لو یا تم اپنی شیروانی کے جیب کے اندر رکھ لو یا تم اپنے بوشٹ کے اندر اسے دال لو یا تمہارے اپنے پائنٹ کے جیب کے اندر اسے میں ڈال نہ چاہتا ہوں تو کوئی اقل من انسان آگے بڑھ کے اپنا جیب آگے نہیں کرے گا کہ سگریٹ کے سلگانے کے بعد یہ چھوٹی سی چنگاری جو دیا سلائی کو لگی ہوئی ہے وہ بجائے نیچے پھیکنے کے میرے جیب کے اندر ڈال دو یا میری شیروانی کے جیب میں ڈال دو یا میرے کوٹ کے جیب میں ڈال دو اگر کوئی کہے بھی تو آدمی کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئے ہو کہ یہ چنگاری آگ کا سبب بھی بن سکتی ہے میرے کپڑے کے جلنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور کھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس کی گرفت کا سامان بھی بن سکتا ہے اسی لئے انسان کو چاہیے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھ کر کر نہ لے کیونکہ وہی اس کی گناہ تو وہ ہیں جس کے بارے میں کھلے کھلے لفظوں کے اندر اللہ نے منع فرمایا ہے اور اللہ کے نبی نے کوٹ کر کے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے یہ چیز تمہارے لئے نقصان دے یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکا سکتی ہے یہ چیز جہنم کا جنت کا راستہ روک سکتی ہے اور یہ چیز غضب الہی کا شکار بنا سکتی ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر تین باتوں کا ذکر فرمایا کہ جس کی زندگی ان تین چیزوں سے پاک رہے گی وہ اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں کہ جس کی زندگی میں تین چیزیں نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کی جان کے نکلنے کے بعد اس کو جنت عطا فرمائیں گے شرط یہ ہے کہ تین چیزوں سے اس کی زندگی خالی ہو اگر وہ تین چیزیں اس کے اندر نہ پائی جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائیں گے اور جن تین چیزوں کا اللہ تب اللہ کے نبی علیہ صلی نے ذکر فرمایا ہے وہ ایک ایسا مرض ہے جس جو شاید ہی کسی انسان کے اندر نہ پایا جاتا ہو اور شاید ہی کوئی انسان اس کے اندر اس سے بچا ہوا ہو اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ صلی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سینے کو غرور سے پاک رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے سینے کو غرور سے پاک رکھو اور غرور کے سلسلے میں پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بازابتہ اس کا ذکر فرمایا اور کیونکہ غرور اللہ کو ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک ناپسندیدہ چیز ہے غرور کو اللہ تبارک و تعالی ایک منٹ کے لیے کسی کے اندر دیکھنا پسند نہیں فرمایا فرمایا کہ اللہ کی زمین پر تم اتراتے ہوئے مت چلا کرو اللہ کی زمین پر غرور کرو کیونکہ اگر تم سینہ تان کر چلوگے اور اپنی گردن اکڑا کر چلوگے اور اپنے قد کو ہونچا کر چلوگے اس سے نہ تم اللہ کے بانائے ہوئے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو نہ اللہ کی زمین کو تم پھار سکتے ہو لہذا تم اس زمین پر اتراتے اپنی حیثیتوں کی بنیاد پر یا اپنی طاقت کی بنیاد پر یا اپنے عہدے کی بنیاد پر یا اپنی شہرت اور عزت جاہو حشمت کی بنیاد پر یا اپنی سر اور زمین کی بنیاد پر یا اپنے مال اور دولت کی بنیاد پر یا اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے اتراتے ہوئے اپنے غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسرے کو نیچہ دیکھتے ہیں یا دکھاتے ہیں اور اپنی گردنیں مٹکا مٹکا کر دوسروں کے سامنے اپنے فخر کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے جسم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اپنی طاقت اور خوت کا مظاہرہ کر کے دکھلانا چاہتے ہیں میرے عزیز بھائیو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس انسان کی حیثیت ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب یہ بندہ غرور کرتا ہے یہ بندہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ عداب بلکل ناپسندیدہ ہوتی ہے بلکل ناپسندیدہ ہے کیوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس روئے زمین میں کسی بھی شخص کے لیے غرور زیب نہیں دیتا غرور کسی کو بھی زیب نہیں دیتا کیوں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے تکبر میری چادر ہے اور تکبر مجھے زیب دیتا ہے اور تکبر مجھے پسند ہے اور تکبر کرنے کی ذات میری ہے اور تکبر کرنا مجھے زیب دیتا ہے اس لیے کہ میرے اندر محتاجی نہیں ہے محتاجی نہیں ہے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوں لہٰذا تکبر مجھے زیب دیتا ہے لیکن اگر کوئی دوسرا تکبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا بیان فرمائی ادخلتوھن نار فرمایا کہ مغرور اور غاٹے کی سزا صرف جہنم ہے مغرور اور غاٹے کا ٹھکانہ جہنم ہے چاہے وہ غاٹہ پن چاہے وہ قرور کی بنیاد مال ہو زر ہو زمین ہو جائداد ہو کاروبار ہو طاقت ہو قوت ہو شہرت ہو حزت ہو کسی بھی بنیاد پر وہ اکڑ رہا ہے اور کسی بھی بنیاد پر غرور کر رہا ہے کسی بھی بنیاد پر وہ سینہ تان کے چل رہا ہے گردن اکڑا کے چل رہا ہے اور تکبر کے نقشوں میں بلٹ کے بات کر رہا ہے فرونی اور حامانی جذبے اس کے اندر آگئے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اس کی ایک ہی سزا ہے ادخلتوھن نار اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے بڑا نوالہ کھائیے لیکن جھک کر کھائیے اللہ تبارک و تعالی نے مکان اچھا دیا ہے شکر ادا کیجئے کسی مالدار کو فخیر کرنے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی کسی بادشاہ کی حکومت کو ٹھکانے لگانے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی کسی اختدار کے کرسی پر بیٹھے ہوئے کو کسی چوراہے پر بھیک مانگوانے کے لیے اللہ کو دیر نہیں لگتی اللہ نے فرمایا غرور مت کیا کرو غرور سے بچا کرو اور اللہ تبارک و تعالی کو پسند جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی میں آجیزی ہو آدمی میں انکساری ہو آدمی میں توازو ہو آدمی میں پستی کی طرف جھکنے کا مزاج ہو آدمی میں اعتراف جرم کا مزاج پایا جاتا ہو اللہ کو یہ نہیں پسند ہے کہ بڑے بول بولے جائیں اللہ کو یہ نہیں پسند ہے کہ خرور اور تکبر کے لہجے میں بات کی جائے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے ان بندوں کے سامنے جنہیں اللہ نے غریب یا مفلس یا لاچار یا مجبور بنایا ہے اور جسے اللہ نے عطا کیا ہے اور وہ اس مال و طولت کے نشے میں اللہ کے غریب اور محتاج اور کمزور بندوں کے سامنے اتراتا رہے اللہ کو یہ نہیں پسند ہے کیوں؟ اس لیے کہ تقسیم اس کی ہے کہ ایک کو غریب بنایا ایک کو امیر بنایا لہذا اللہ کو یہ نہیں پسند ہے کہ کوئی بندہ مغرور بن کے جیئے بہت سے لوگوں کو آپ نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ جب ان کے حالات بدل دیتے ہیں حربت مالداری میں تبدیل ہو جاتی ہے افلاز فراوانی میں تبدیل ہو جاتا ہے لاچاری اور مجبوری تبنگری اور فراوانی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ان کے چال ڈھال بدل جاتے ہیں ان کا اندازِ گفتبو بدل جاتا ہے ان کے بیٹنے کا اسٹائل تبدیل ہو جاتا ہے ان کے بات کرنے کا لب و رہجہ بدل جاتا ہے ان کے ملنے کا انداز بدل جاتا ہے ان کے کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے ان کے پہننے کے اسٹائل بدل جاتے ہیں ہر ہر عدا سے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب وہ پہلے کی طرح نہیں ہیں پہلے کی طرح نہیں ہیں تو اللہ کو پہلے کی طرح بنانے میں دیر بھی نہیں لگتی ہے اللہ کو پہلے کی طرح بنانے میں دیر بھی نہیں لگتی ہے اسی لئے فرمایا غرور مت کیا کرو غرور مت کیا کرو اللہ کو توازو پسند ہے اللہ کو آجزی پسند ہے اللہ کو انکساری پسند ہے اللہ کو سادگی پسند ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں مغرور نہیں پسند ہے مغرور نہیں پسند ہے بلکہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من تباز علی اللہ رفعہ اللہ کہ جو آجزی اختیار کرتا ہے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرماتے ہیں جو جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں اور جو غرور کرتا ہے مغرور کا سر اللہ نیچے کرتے ہیں مغرور کو جھکاتے ہیں اور جو جھکتا ہے اللہ اسے بلند فرماتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی کی دعا کے اندر ایک دعا ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنائیے اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنائیے اور مجھے دوسرے کی نگاہوں میں بڑا بنائیے آدمی یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنائیے کہ میں غرور سے بچوں میں تکبر سے بچوں میں کبر و نخوت سے بچوں کیوں؟ اس لیے کہ مغرور کا ٹھکانہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم ہے تین باتوں کی ہدایت دی اس میں پہلی بات یہ فرمائی کہ غرور سے جو بچا رہے گا غرور سے جو محفوظ رہے گا اور توازوں اور آجیزی اور انکساری کی زندگی گزارے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے لیکن جو مغاٹا بن اور مغرور بن کر زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادخل تو ہننا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے لیکن ایک تصور ہے ہمارے اندر کہ اکڑ کے بیٹھیں گے کن کے چلیں گے اور بڑے بڑے بول بولیں گے تو سمجھتے ہیں کہ سوسائیٹی اور سماج اور خاندان اور دوستوں میں ہمارا ایک مقام ہوگا لیکن میرے عزیز بھائیوں سامنے تو کوئی کچھ نہیں بولے گا لیکن کوئی ایسے لوگوں کی پیچھے تعریف نہیں کرتے ہیں کوئی تعریف نہیں کرتے ہیں سامنے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں اور اصل تعریف وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے کی جاتی ہے اصل تعریف وہ نہیں ہے جو ہماری سامنے کی جاتی ہے ہماری تعریف یہ ہے کہ ہمارے پیٹ پیچھے لوگ ہماری خوبیاں میان کریں عزت وہ ہے جو ہمارے پیٹ پیچھے ہماری خوبیاں میان کی جائیں اصل عزت تو یہ ہے عزت یہ نہیں ہے کہ سامنے ہمارے یہ کہے کہ صاحب آپ فلاں ہیں آپ چلاں ہیں آپ چنی ہیں اب سامنے یہ نہیں تو اور کیا بولیں گے لوگ لیکن اصل تعریف یہ ہے کہ آدمی کے پیٹ پیچھے اس کی خوبیاں بیان کی جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا غرور سے اپنے آپ کو بچاؤ اور توازو اور آجزی اختیار کرو اللہ کو توازو پسنا ہے اللہ کو آجزی پسن ہے اللہ کو انکساری پسن ہے کہ توازو اور آجزی اور انکساری سے زندگی گزارو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقام کو کیا ہم نہیں جانتے بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مقتضر اللہ کے بعد سب سے بلند مقام جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکن اللہ کے نبی کے شمائل کو آپ پڑھئے آپ کے ذاتی حالات اور آپ کے ذاتی زندگی کو پڑھئے اللہ کے نبی علیہ السلام کھاتے کس طرح سے تھے پیتے کس طرح سے تھے تو اسی طرح اللہ کے نبی چلا کیسے کرتے تھے حضور علیہ السلام کیسے چلتے تھے محدثین نے لکھا ہے اللہ کے نبی کے چلنے کا انداز ایسے تھا جیسے کوئی بلندی سے نیچے کی طرف ہترتا تو جیس اسٹائل میں وہ چلتا ہے حضور علیہ السلام کے چلنے کا انداز اس طرح سے تھا کہ جب آدمی بلندی سے نیچے کی طرف جب اترتا ہے تو وہ سینہ تان کے نہیں چلتا ہے بلکہ اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کے مونڈے ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی نگاہیں نیچی کی طرف ہوتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام امام الانبیاء سید الانبیاء شافی و محشر ہونے کے باوجود جب چلا کرتے تھے تو اس انداز سے چلا کرتے تھے کہ آپ کے مونڈے ڈھلے ہوئے ہیں آپ کا سر جھکا ہوا ہے آپ کی نگاہیں نیچی کی طرف ہے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ میرے امتیوں کا انداز بھی یہی ہو اسی لئے فرمایا کہ تم غرور سے بچا کرو اور دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ جس آدمی کی جان اس حالت میں نکلی کہ وہ قرض سے پاک رہا قرض سے پاک رہا کہ اس کی موت اس حالت کے اندر آئی کہ وہ قرض کوئی قرض کسی کا باقی نہیں ہے اس نے کسی کا مال اپنے ذمہ رکھ کر دنیا سے نہیں گیا بہت سے لوگ ہیں قرض کے معاملے میں کوتا ہی کرتے ہیں کوتا ہی کرتے ہیں بہت سے رقمیں اپنے ذمہ رکھتے ہیں لینا اور دینا کوئی برا نہیں ہے اللہ کے نبی بھی قرض لیا کرتے تھے لیکن قرض کے اصول ہم جانتے نہیں ہیں واضح مرتبہ آدمی کا انتخال ہو جاتا ہے اس کے گھر والوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ کس کس کو پیسے باقی ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے اگر کوئی آدمی آتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ صاحب آپ کے والی صاحب اتنی رقم باقی دے تو کہتے ہیں کوئی پیپر ہے ہے تو لائیے ہم دے دیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خلوص میں دے دیئے تھے ہم تو محبت کے اندر دے دیئے تھے ملہی صاحب آپ جس رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ بڑی رقم ہے اگر کوئی پیپر ہو تو لائیے ہم دینے کے لئے تیار ہیں اب خلوص اور محبت میں دیا ہوا پیزہ ہے کوئی دست کوئی پیپر نہیں ہے لہٰذا اولاد دینے پہ راضی نہیں ہے لہٰذا آدمی اپنے ذمہ قرض رکھ کے قبر میں پہنچ گیا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکوم ہے قرآن کریم میں کہ جب تم کسی کو قرض دیا کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو لکھ لیا کرو اب یہاں پر خلوص کی بات آ جاتی ہے کہ صاحب کیسے بولے تو بھی ساتھ میں نیت بھی کر لیا کرو کہ اگر نہیں دیا تو معاف کر دوں گا جب آپ لکھانے تیار نہیں ہے تو ساتھ میں نیت بھی کر لو جب آپ نیت کرنے تیار نہیں ہے وصول کرنے کے لئے آپ کی طبیعت آمادہ ہے تو پھر اس وقت میں ایک پیپر سامنے رکھو کہ بھائی جان آپ اس پر لکھ دی دیئے کہ آپ نے اتنے روپیے مجھ سے لیے ہیں اور میں لکھ رہا ہوں کہ آپ نے اتنی رقم مجھ سے لیے ایک دستخط آپ کر دیجئے ایک دستخط میں کر دوں گا اگر کہے کہ صاحب پھر قلوس کیا چیز ہے قلوس اب میرے سر کے اوپر ہے لیکن یہ اللہ کا حکم ہے یہ چیز سیرے سے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں سے نکل گئی بلے سگے بھائی کو کیسا بولیں گے سگی بہن کو کیسا بولیں گے جیسا وصول کرنے آپ جائیں گے اگر سگی بہن نہیں دیتی ہے تو کیا آپ وصول کرنے نہیں جاتے سگا بھائی قرض کی رقم نئی لوگ دا رہا ہے تو کیا ہم وصول کرنے نہیں جاتے بلکہ سو سلواتیں سنا کے آتے جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے نہیں کرتے کوئی تحریر نہیں ہوتی ہے اور اپنے ذمہ کئی لوگ کئی لوگوں کا قرض باقی رکھ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی آیاتِ طیبہ میں جب کوئی جنازہ آتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھانے سے پہلے سوال کیا کرتے کیا یہ شخص کسی کا قرض باقی ہے کیا یہ کسی کا قرض باقی ہے جواب ملتا کہ نہیں یا رسول اللہ کسی کا قرض باقی نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھ کر نمازِ جنازہ پڑھا دیتے ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا حضور علیہ السلام نے حضر معمول سوال کیا جواب آیا کہ یہ شخص فلاں کی اتنی رقم باقی ہے حضور علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نمازِ جنازہ پڑھو آتا مادہ نہیں ہوئے کہ نمازِ جنازہ پڑھائے ایک دوسرے صحابی نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرض کا میں زامین ہوں میں ادا کروں گا ان کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں آپ نمازِ جنازہ پڑھا دیجئے جب ایک دوسرے شخص نے ذمہ داری لی تب اللہ کے نبی آگے بل کر نمازِ جنازہ پڑھائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کے اوپر کوئی قرض باقی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی قرض کا بوجھ نہیں ہے آج اس معاملے میں ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بے احتیاطی ہے بہت زیادہ بے احتیاطی ہے اور ہمارا تصور ہے کہ آپ کیا ہوگا کھرانا کی دکان پہ دو روپے رکھ دیئے ترکاری والے کے پاس پانچ روپے رکھ دیئے اس کو بولے بات میں دے دوں گا اس کو بولے بات میں دے دوں گا دبے پہ رکھ دیئے دکان پہ رکھ دیئے ترکاری کی بندی والے کے پاس رکھ دیئے ہمیں یاد بھی نہیں ہے دو دو روپیہ ایک ایک روپیہ یہ کل وبال بن جائے گا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک روپیہ اگر ہو صاف کہہ دیجئے کہ بھائی صاحب یا تو یہ ایک روپے کی چیز آپ واپس لے لیجئے یا اس شرط میں دیجئے کہ اگر مجھے یاد ہوگا تو میں دوں گا نہیں ہوگا تو آپ کوئی پکڑ نہیں کریں گے یا نہیں تو یہ ترکاری میں سے ایک کو تبیر نکال لیجئے تاکہ کوئی روپیہ دو روپیہ آپ کے میرے ذمہ باقی نہ رہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرض کو باقی نہ رکھو اگر قرض لیا ہے تو اس کو تحریر میں رکھو کہ فلا شخص کو میں نے دیا ہے فلا شخص سے میں نے لیا ہے یہ چیز سرے سے نہیں پائی جاتی ہے ہمارے سماج کے اندر میرے عزیز بھائیوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس حال میں دنیا سے جانا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کوئی قرض باقی نہ ہو باپ کا انتقال ہو جاتا ہے کوئی بیٹا کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے باپ کے وسیع تعلقات تھے باہر والوں سے بھی تھے خاندان والوں سے بھی تھے اور کوئی مجھے دینا یا ہمارے باپ کو دینا ہو لہذا میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر میرا باپ کسی کا قرض باقی ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں میرے عزیز بھائیوں یہ دوسری بات ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اگر تم نے قرض لیا ہے تو اس کو تحریر میں لاؤ اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اس نے خیانت نہ کی ہو یہ تین باتیں بیان فرمائی ایک تو اس کا سینہ غرور اور تکبر سے پاک ہو دوسری بات فرمائی اس کو کسی کا قرض باقی نہ ہو اور تیسری بات فرمائی اس نے خیانت نہ کی ہو یہ تین کام اس نے نہیں کیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر روح گئی ادھر جنت میں داطل ہوگا آپ سوچئے جو چیزیں ہمارے نزدین پر برکل چھوٹی ہے وہ چھوٹی چیزیں جو روز مرہ کی زندگی میں چل رہی ہے کوئی طرح کے غرور کے نقشوں میں چل رہا ہے کوئی روپیہ دو روپیہ کا قرض باقی رکھ رہا ہے اور کوئی امانتوں میں خیانت کر رہا ہے اور خیانت کا مفہوم صرف مال تک نہیں ہے مال تک نہیں ہے اکثر ہمارے پاس خیانت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی پیسہ ہمارے پاس رکھ دیا جب وہ آگر مطالبہ کرے تو اسے لوٹا دیا کوئی سامان رکھ دیا سامنے والا آگر مطالبہ کیا اسے دے دیا تو یہ امانت ادا کرنا ہوگا اگر اس میں سے کچھ لے لیا تو یہ خیانت ہے تو یہ امانت میں خیانت کا مسئلہ صرف مال تک نہیں ہے صرف مال تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی تم سے ایک بات کہے اور یہ بات کہہ کر وہ کہے کہ یہ بات تمہارے پاس امانت ہے کہ یہ بات آپ کسی اور کو نہیں بولیں گے یہ بات آپ کسی اور کو نہیں سنائیں گے گویا اس کی وہ بات ہمارے پاس امانت ہے اب وہ جو بات سنا کر گیا ہے اس بات میں کسی تیسرے کے نقصان پہچانے کی کوئی بات نہیں ہے جو سے آپ کو بول کے گیا کہ صاحب میں فلاں کے گھر میں ڈاکہ دال رہا ہوں آپ کس کو بھی نہیں بولنا اس بات کو یہ بات امانتا نہیں رکھی جائے گی وہ بات کسی کو نقصان پہچانے سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی زندگی کے کچھ حالات ہیں کچھ مسائل ہیں کچھ پریشانیاں ہیں کچھ رازداریاں ہیں اس نے آپ کو سنا دیا کہا کہ یہ بات امانت ہے فلاں وقت تک لہٰذا آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس بات کو اپنے سینے میں دفن کر کے رکھے لیکن آپ نے اگر کسی اور کو یہ کہہ کے کہہ دیا کہ دیکھو وہ مجھے سنا دیا لیکن تم میرے خاص ہو اس لیے میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ خیانت ہے یہ خیانت ہے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی تمہیں کوئی بات سنا رہا ہے اور سناتے ہوئے کبھی ادھر دیکھ رہا کبھی ادھر دیکھ رہا کبھی آگے دیکھ رہا کبھی بیچے دیکھ رہا لیکن وہ بول بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اور وہ بات سنا کے چلا گیا اور اس نے آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بات کسی کو مت سناو تب بھی اس کی سنائی ہوئی بات امانت اس کا بار بار ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ بات نہیں سنانا چاہتا تھا کسی اور کو نہیں بتانا چاہتا تھا تو امانت کا مفہوم صرف اور صرف مال تک نہیں ہے مال تک محدود نہیں ہے بلکہ امانت کا مفہوم بہت وسیح کسی کی بات امانت ہے کسی کا راز امانت ہے یہ تمام چیزیں امانت کے دائرے میں آتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کہہ کے یہ کہے کہ بھئی یہ بات آپ کسی اور کو نہ سنائیں اب وہ حق سامنے والا آپ کا کتنا ہی خاصل خاص آدمی ہو آپ اسے نہ سنائیں اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ بھئی وہ کیا بول رہے تھے تو ہم انہیں ہی جوابی نہیں دے سکتے انسان کا بھی ایک عجیب مزاج ہے انسان کا بھی ایک عجیب مزاج ہے کہ جس چیز سے اسے روکا جاتا ہے وہ اسی کا حریص ہوتا ہے جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اسی کی حرص اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اب ایک آدمی کو بازو لے جا کر ہم بات کر رہے ہیں اب وہاں سے واپس آتے ہی یہاں کھڑے ہوئے لوگ پچھتے کیا بول رہے تھے اے بھئی آپ کو سنانا ہوتا تو آپ کے سامنے بولتے تھے آپ کو نہیں سنانے کی بات ہے تب ہی تو بازو لے جا کر اسے کہا گیا کہ جب سوال ہوتا ہے تو ہم سامنے والے کو یہ جواب دینے کی امت بھی نہیں رکھتے کہ بھئی وہ بات امانت ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا بھئی اگر بتانا ہو تو آپ کے سامنے بتاتے تھے آپ کے سامنے نہیں بتایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات آپ کو نہیں سنانے کی ہے تب ہی تو بازو لے جا کر مجھے بتایا گیا اتنی بات کہنے کی ہمارے اندر جرت نہیں ہے تو حق بات کہنے کی کیا جرت ہمارے سینوں میں پائی جا سکتی ہے تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں یہ امانت ہے اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی جان اس حال میں نکلے کہ وہ ان تین چیزوں سے پاک رہا خرور سے پاک رہا قرض سے پاک رہا اور خیانت سے پاک رہا فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے لہذا ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ اگر یہ مرض اور یہ بیماریاں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہو تو کوشش کریں کہ ہم ایک ایک بیماری کو آہستہ آہستہ اپنی موت سے پہلے پہلے اس کو نکالنے کی کوشش کریں اور موت کب آئے گی یہ پتا نہیں ہے لہذا ان چیزوں سے اپنی ذات کو پاک کرنے کی کوشش کریں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين